السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ کمپیٹر ٹینٹس میں چپٹر نمبر وان کا لیکچہ نمبر ایٹ کرنے لگے ہیں ہم لوگ ڈسکس کریں گے وٹ اس فلو چارٹ اینڈ وٹ آر دا امپورٹنٹ سیمبلز فور دا فلو چارٹ سو فلو چارٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں فلو کا مطلب ہوتا ہے اردو میں آپ دیکھتے ہیں بہنہ چارٹ ہمارے پاس پیکٹوریل انفرمیشن ہوتی ہے تو فلو آف پیکٹوریل انفرمیشن جو ہے ہمارے پاس گرافیکل انفرمیشن جو ہے وہ ایکچولی کچھ لفظی مطلب فلو چارٹ میں نکلتا ہے اگر ہم اس کی ایکزیکٹ دیفینیشن کریں گے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیکٹوریل ریپریزنٹیشن آف الگوریثم بھی کتاب میں بھی دیکھیں گے فلو چارٹ کیا ہے اور بعد میں اس کے سیمبلز کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے آتے ہیں ہم پیج نمبر ایٹ فلو چارٹ فلو چارٹ is a combination of two words flow and chart چارٹ کونسسٹ آف دیفرنٹ سیمبلز تو ڈسپلی انفرمیشن تو ہم نے دیکھ لیا کہ ڈیٹا کی اور انفرمیشن کی فلو جو ہے وہ ہمیں فلو چارٹ کا لفظی مطلب ہے فلو چارٹ کی ڈیفینیشن دیکھیں گے فلو چارٹ is a graphical representation of algorithm دیفینیشن ہو گئی فردر تھوڑی explanation it is a way visually presenting the flow of data operations performed on data and sequence of the operations تو آپ نے دیکھ لیا تین بیسک چیزوں کو شو کر رہا ہے فلو چارٹ نمبر ون ڈیٹا کیسے فلو کر رہا ہے نمبر ٹو آپریشنز کون سے ہو رہے ہیں نمبر ٹو آپریشنز کی سیکونس کیا ہے سو فلو چارٹ is similar to the layout plan of a building a designer draws a layout plan of the building before constructing it similarly the programmer prefer to design a flow chart before writing our computer program سو ہم نے دیکھ لیا جس طرح ایک building بنانے سے پہلے constructor جو ہے وہ ایک نقشہ بناتا ہے ایک programmer جو ہے وہ ہمیشہ پروگرام لکھنے سے پہلے اس کا flow chart بناتا ہے اس سے flow chart بنانے سے ہمارے پاس program لکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے اس کی غلطیاں پکڑنا بھی آسان ہو جاتا ہے بہت سارے فوائز flow chart سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں سیمبلز کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں input and output پہلا پوائنٹ آ رہا ہے تو آپ کو یہاں پر ایک diagram نظر آئے گی یہ diagram ہے آپ کی یہ parallelogram نظر آ رہا ہے آپ کو ان parallelogram کا مطلب ہوتا ہے کہ input جا رہا ہے data یا output جا رہا ہے نمبر ایک تھوڑا اس کے بارے میں read کر لیتے ہیں parallelogram symbol is used to represent an input and output step input statement used to get the input from the user and the output statement is used to display the output پہلی بات سمجھ آ گئی نمبر دو process process کے ساتھ میں آپ کو یہ rectangle کا نشان نظر آ رہا ہے flow chart میں جہاں بھی ہمارے پاس rectangle موجود ہوگا اس کا مطلب ہے کہ ہم process کر رہے ہیں a process جا ہے وہ ہمارے پاس کوئی computation ہو سکتی ہے کوئی calculation ہو سکتی ہے کوئی assignment ہو سکتی ہے یہ processes میں ہم استعمال کرتے ہیں سو دیکھتے ہیں ذرا کیا بتا رہا ہے rectangle symbol is used to represent a process a process may be calculation or an assignment statement so assignment کا مطلب students مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی variable کو کوئی value assign کر رہے ہیں for example x equal 5 a equal 10 likewise آگے چلتی ہیں selection کی ہم بات کرتی ہیں so a diamond symbol is used to represent a selection step یہ آپ diamond کی شکل دیکھ لیں پہلے here we are یہ diamond ہے تو یہ selection کے کام آتا ہے اور decision making کے کام آتا ہے ہمارے پاس جب data flow ہو رہا ہوتا ہے بعض اوقات تو ہم کہتے ہیں اگر یہ پاس سچ ہے تو آپ right side پر data flow کریں اگر صحیح نہیں ہے تو آپ left side پر data flow کریں تو data enter تو ایک point پر ہوتا ہے ہمارے پاس decision making diamond میں لیکن exit ایک سے زیادہ direction میں ہو سکتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے diamond symbol is used to represent the selection step a condition is given in the diamond and the flow control from the diamond may go in the two directions one direction in the condition is true and the other direction in the condition is false تو ہم نے بات کر لی کہ ہمارے پاس decision making میں دو direction میں data چلا جاتا ہے کہ اگر ایک چیز صحیح ہے true ہے تو آپ اس direction میں چلے جائیں اگر false ہے تو آپ otherwise دوسری direction میں چلے جائیں پھر ہم دیکھتے ہیں ہمیں کہتا ہے جی start and end ہم اتنا algorithm یا program کا جو start ہے وہ بھی oval shape سے show کرتی ہیں اور جو end ہے وہ بھی oval shape سے show کرتی ہیں oval symbol is used to represent the start and end of the flow chart اس کے بعد flow lines ہے next point ہمارا نام سے پتہ چل رہا ہے کس direction میں data نے flow کرنا ہے اگر top میں جا رہی ہے line تو اس کا مطلب ہے top میں data جا رہا ہے right side پر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے data is flowing in the right direction کتاب سے پڑھتے ہیں arrow symbol are used to represent the direction of flow in the flow chart there are four types of arrow lines to show the direction یہ چار lineیں ہمیں نظر آ رہی ہیں left right top bottom connector کے بارے میں بات کر لیتے ہیں بعض اوقات ہمارے پاس complex flow chart ہوتا ہے ایک سے زیادہ direction میں data flow کر رہا ہوتا ہے تو flow chart کو simple کرنے کے لیے ہم connector کا استعمال کرتے ہیں circle symbol is used to combine the different flow lines it is used when two or more flow symbols come from different directions and move in one direction تو ہم نے دیکھ لیا ایک سے زیادہ data میں پہلے ہمارے پاس lines data flow کر رہی تھی اس کو ہم نے connector کی مدد سے single direction میں direct کر دیا پھر ہم دیکھتے ہیں off page on page یہ آپ کو ایک پینٹاگون نظر آ رہا ہے پانچ lineوں والی یہ geometrical shape پینٹاگون سے اب واقف ہیں اگر ہمارا پروگرام بہت لمبا ہوتا ہے تو پھر ہم یہ پینٹاگون استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے پیچ پر بھی ہمارا پروگرام continue کر رہا ہے this connector is used when the flow chart is bigger than one page and this symbol at the end of the page indicates that remaining part of the flow chart is on the next page تو ہم نے دیکھ لیا flow chart next پر جا رہا ہے تو پیچ پر ہم نے اپنا پینٹاگون استعمال کر لیا پھر predefined function ہے اس کے لئے ہم یہ سیمبل استعمال کرتے ہیں predefined function کہہ سکتے ہیں sub routine کہہ سکتے ہیں پہلے سے ہم نے اپنے library میں موجود پروگرامز ہوتے ہیں sub routine پروگرامز جن کو ہم directly استعمال کر لیتے ہیں ان کے لئے یہ سیمبل استعمال کریں گے predefined processes is used to indicate the function اور sub routine in the last remarks کی بات کرتے ہیں آپ کو نشان نظر آ رہا ہے اس کے اندر ہم اپنے remarks لکھتے ہیں remarks لکھنا بھی ہمیشہ useful ہوتا ہے کیونکہ آج سے تین مہینے بعد ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے اپنے اس جگہ پر کونسی logic استعمال کی تھی بعض اوقات تو remarks لکھنے سے پروگرام بڑا جو ہے وہ self explanatory ہو جاتا ہے the annotation symbol is used to indicate the remarks تو یہ سیمبل جو annotation symbol ہے یہ remarks کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں students اس lecture میں ہم نے سیکھا flow chart ہوتا کیا ہے اور different symbols کے ہم نے بارے میں بات کی کہ ہر سیمبل کا کیا مطلب ہے آپ لوگوں نے long question کے لئے تیار کرنا ہے short question بھی بعض اوقات آجاتے ہیں for example process کے لئے کیا استعمال کیا جاتا ہے کونسا flow chart سیمبل ہوتا ہے input output کے لئے کونسا ہوتا ہے likewise okay that is the end of today's lecture خدا حافظ موسیقیلی